ہائے دوستوں کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سادھی سودہ عورت غیر مردوں سے پریم سنبند کیوں بناتی ہے کوئی بھی عورت یا پھر کوئی بھی لڑکی نہ سادھی کے بعد کیوں ایفیر رکھتے ہیں سادھی کے بعد کیوں چکر چلاتی ہے سادھی سودہ زندگی میں نہ پیار اور ویسواس کا ہونا بہتی زیادہ نہ جروری ہوتا ہے کسی بھی رسطے میں ویسواس ہونا بہتی زیادہ انپورٹن ہوتا ہے اس کی ابھاو میں نہ پتی پتنی کے رسطے نہ مجبوط نہیں بن پاتے ہیں اگر آپ کے رسطے میں ویسواس نہیں ہے تو پتی پتنی کے بیچ میں نہ رسطہ مجبوط نہیں ہو پاتا ہے ایک سادھی سودہ زیون کو نہ برباد کرنے میں ہمیشہ تیسرے آدمی کی نہ اہم بھومی کا ہوتی ہے جس کے چلتے خسال زیون نہ دکھوں سے بھر جاتا ہے ایکشٹرامیریٹل ایفیرٹ سادھی سودہ زندگی کو نہ برباد کر دیتی ہے ان ایفیرٹ سے جوری ریسرچ کے انوصار سامنے آئی ہے آخر کیوں عورت سادھی کے بعد گیر مردوں سے انٹریس لیتی ہے گیر مردوں سے سیٹ ہوتی ہے تو آج ہم اسی ٹوپک کے اوپر اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ سادھی سودہ عورت گیر مردوں کے ساتھ ٹیم سنبند کیوں بناتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کرنا اگر پڑھانے ہو تو نوٹیفکشن بیل اون کر دینا سیدھا یہ ہمارا ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ ویڈیو کو مس نہیں کرو گے اس سود میں سامل ہوئی عورت اٹھائیس پرسن عورت نے کہا ہے کہ اس کا میریٹل ایفیر ہونے کا مکھے وجہ ہے بھاؤنا تمک سنتوستی نہ مل پانا اس کے کارن سے پتی کے علاوہ نا دوسرے مردوں میں انٹریس لیتی ہے دوسرے مردوں سے سیٹ ہوتی ہے اگر آپ عورت کو بھاؤنا تمک سنتوستی نہیں دے پاتے ہو نا اس کے ساتھ کم انٹریس دکھاتے ہو اس سے کم بات کرتے ہو اس کو ٹائم نہیں دیتے ہو نا تو عورت نا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ دوسرے مردوں سے سیٹ ہو جائے دوسرے مردوں سے سنبند بنا لے جب کسی عورت کو اپنے پتی سے بھاؤنا تمک سنتوستی نہیں ملتی ہے نا تو وہ گھر سے باہر نا گیر مردوں سے ایفیر رکھتی ہے سادی کے بعد عورت کے ایفیر کے پیچھے نا بہت ساری وجہ ہوتی ہے اسی وجہ سے نا اس کا ایفیر شروع ہو جاتا ہے سوہت کے مطابق جو پتی اپنے پتنیوں کو بھاؤنا تمک روپ سے نا گہرے جورے نہیں ہوتے ہیں نا تو اس کی پتنی کسی پرائے مرد سے نا سیٹ ہو جاتی ہے کسی پرائے مرد سے نا پڑ جاتی ہے کسی پرائے مرد سے نا ایفیر کر لیتی ہے تو بھائی اصلی کارن جو ہے نا یہی ہے بھاؤنا تمک سنتوستی نہیں ملنے کے کارن نا عورت ادھر ادھر مو مارنے لگتی ہے عورت ایکسٹر میڈیٹل ایفیر کر لیتی ہے اگر آپ اپنے پارٹنر کو بھاؤنا تمک سنتوستی دے دیتے ہو نا تو عورت نا کسی طرف نہیں جائے گی کسی سے سیٹ نہیں ہوگی کسی سے پٹے گی نہیں تو آپ کو نا ان باتوں کا نا بہتی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ کے رسطے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی تو آپ کو نا ایسے رسطے کو نا صحیح سے صدارنی چاہیے اگر آپ ان ٹپس کو صحیح سے یوز کر لیتے ہو نا صحیح سے دھیان سے دیکھ لیتے ہو نا تو بہت ہی آسانی سے نا آپ اپنے پارٹنر کی من کی بات جان سکتے ہو آپ کا پارٹنر جو ایکسٹر میڈیٹل ایفیر کرتی ہے نا اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہو کوئی کیوں کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو نا اس کا آتماویسوا سنتوستی دینا چاہیے اگر آپ وہ دے دیتے ہو نا عورت نہ کسی طرف مو نہیں مارے گی ایکسٹر ایفیر نہیں کرے گی تو بھائی یہ تھی کچھ پوائنٹ اگر آپ ان پوائنٹس کو صحیح سے یوز کرتے ہو نا تو بہت ہی آسانی سے آپ پتا کر سکتے ہو کہ عورت ایکسٹر میڈیٹل ایفیر کیوں کرتی ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا سیئر کرنا سسکرائب کرنا کمنٹ جاریو کرنا کے ویڈیو کیسا لگا تھے سوماس دوستون